دوستو حالی کے اندر جو ازاد کشمیر کے اندر جو اتجاج ہوئے ہیں ان کے ویڈیوز کلپس آپ نے دیکھی ہوگی جس کے اندر بہت سارے لوگ ایک دور کو پتھر مار رہے ہیں گولیاں مار رہے ہیں اور بہت سارے کلپس ایسی بھی ہیں جن میں آپ نے دیکھا ہوگا لوگ زخمی ہو پڑے ہیں اور گولیاں چل رہی ہیں ان کو گولیاں لگ رہی ہیں پلیس اور لوگوں کے بیچ میں لڑائیں ہوتی جا رہی ہیں اور بعد میں اندر رینجرز بھی بھلایا گیا اور رینجرز اور پھر عوام کے بیچ میں لڑائی ہوئی اور عوام کو گولیاں لگی پلیس والے شہید ہو گئے اب اس میں گلتی کس کی ہے دیکھیں دوستو اس میں گلتی کی بات تو یہ ہے کہ دونوں لوگ جو ہیں وہ بے گناہ ہے یہاں پہ جو حکومت ہے ان کو چاہیے کہ عوام کی جو مطالبات ہیں اعتجاج جو کر رہے ہیں ان کے مطالبات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے مطالبات کو ایکسپٹ کرنا چاہیے اگر وہ مطالبات جائز ہے دیکھیں ان مطالبات میں کیا ایسا لکھا ہوا ہے کہ جو ماننے کی لائق نہیں ہے دیکھیں دیکھیں میں تو یہ لوگ جو ہیں نو چیزیں ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہی والے نو چیزیں ڈیمانڈ کر رہے ہیں ان میں سے سب سے ایک پہلے جو چیز ہے وہ ہے وہ سستہ آٹھا اپنے لئے مانگ رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ اب وہاں پہ جو اگریکلچر ہے زرات ہے ازاد کشمیر کے اندر وہ ہوتی ہے لیکن تھوڑی بہت ہوتی ہے اتنی نہیں ہوتی ہے جو شہر کے لوگ ہوں یا ایسے لوگ جو اپنے لیے اگریکلچر جا زمینیں نہیں ہیں تو وہ کاش نہیں کر سکتے اپنے لیے تو کاش نہیں کر سکتے ان کو سستا آٹا چاہیے ہوتے وہ پنجاب کے تھوڑ مل سکتا ہے اور دوسری بات وہاں پہ جو ڈیمز بنائے ہیں پاکستان نے اور ڈیمز کی وجہ سے بھی وہاں پہ اگریکلچر لینڈز سے وہ کافی حسارے کم ہوئے ہیں اس کی وجہ سے بھی وہاں پہ آٹا پورا نہیں ہوتا خودی اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ڈیمانڈ ان کی یہ ہے کہ سستا آٹا ان کو مل جائے سستا آٹا جس اس ریٹ میں مل جائے جو گلگت بلتستان کے لوگوں کو ملتا ہے گلگت بلتستان کے لوگوں کو بھی پیشے جو آپ نے دیکھا تھا وہاں بھی وہ اس معاملے میں احتجاج کر رہے تھے اور دوسری ڈیمانڈ کی یہ ہے بجلی کی ڈیمانڈ ہے بجلی سستی ہو دو روپے پر یونٹ ہو ڈومیسٹک کے لیے دو روپے پر یونٹ ہو اور وہ کب تک جب تک سو یونٹ اور اس سے اوپر انہوں نے مانگی ہے پانچ یونٹ دو سو سے سو سے تین سو تک پانچ روپے پی یونٹ ہو اور تین سو سے اوپر چھے زونٹ ہو اور اگر کمرشل ہوتا دس روپے پر یونٹ چارج کرنے کو کا ہے لیکن یہ جو ڈیمانڈز ہیں یہ ماننے کے لائق ہیں یا نہیں ہیں یہ آپ بھی بتائیے لیکن ہے ماننے کے لائق کیونکہ بجلی جو ہے الیکٹریسٹی جو ہے وہ آزاد کشمیر سے جتنی پروڈیوس ہوتی ہے اتنی مطلب پاکستان کے ایس کمپیر ٹو دوسرے جو پروینسز ہیں ان سے کافی زیادہ الیکٹریسٹی وہاں سے پاکستان پروڈیوس کر سکتا ہے کرتا ہے بلوچستان سے زیادہ پروڈیوس ہوتی ہے وہاں الیکٹریسٹی وہاں پہ جو بجلی ہے وہ ہائیرو پاور ہے ہائیرو پاور الیکٹریسٹی ہے اس بجلی کا زیادہ تر پارٹ جو ہے وہ پنجاب کے ایریے میں جاتا ہے اور وہاں یہ کنزیوم کی جاتی ہے اور دوسری جو بجلی ہے وہاں پہ وہاں کے لوگوں کے لئے اتنی نیچ چاہیے جتنا میگا وارٹ لگ بگ ثاٹی فائف ہنڈرڈ میگا وارٹ بجلی وہاں سے پروڈیوس ہوتی ہے لیکن وہ تھاٹی فائف میگا وارٹ بجلی وہاں پہ نہیں لگتی ہے وہ زیادہ تر باہر جاتی ہے ان کو خود ہی بہت مطلب فور ہنڈرڈ میگا وارٹ کے قریب بیجلی چاہیے ہوگی زیادہ سے زیادہ سے زیادہ تر بیجلی جتنے الیکٹریسٹی ہے وہ باہر چل جاتی ہے اب ان کے یہ جو احتجاج ہے اس کو دیکھتے ہوئے انڈیا نے اس کا فائدہ اٹھا ہے انڈیا کہہ رہا ہے کہ جو پاکستان کے پیوکے کے اندر جو دھنگے ہو رہے ہیں جو فساد ہو رہے ہیں جو احتجاج ہو رہے ہیں وہ پاکستان بھی آئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کانگریس پارٹی اور انڈی الائنس والوں کو کہنا چاہتا ہوں پاک اکیپائی کشمیر بھارت کا ہے اس کو کوئی نہیں چھن سکتا بھارت سے کشمیر کے لوگ جو جو ڈیمانڈ کر رہے تھے یہ والی چیزیں ان کا کہنا ہے کہ ہمارے جو احتجاج اپنی ریاست کے ساتھ پاکستان کے ساتھ نہیں بلکہ ازاد کشمیر کی ریاست کے ساتھ ازاد کشمیر ایک ریاست ہے آپ کو پتا ہو ازاد کشمیر بھی کھول ایک سٹیٹ ہے اس سٹیٹ کے ساتھ ان کا مطلب احتجاج ہم ان کے اگینس کرتے ہیں انڈیا کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ہمارا جگرہ اپنی ریاست کے ساتھ ہے ہماری ایک علاق حیزیت ہے ہمارا ایک علاق ملک ہے ازاد حکومت ریاست جمہو کشمیر اس کو ہم کہتے ہیں اس کی اسیمبلی ہے اس کا ایک نظام ہے ہمارا جگرہ اپنی ریاست کے ساتھ ہے تو کسی اور ملک کو اس کے اندر انوال بہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم اپنا جگرہ بھی بہتر جا اپنے اس سے ریاست سے کر سکتے ہیں اور بہتر اپنے جو ہے اس کے اپنے حقوق بھی اپنی ریاست سے لے سکتے ہیں اس سے کیونکہ یہ کشمیر جا پیوکے پاکستان اوکپوائٹ کشمیر جس میں آہ کہا جاتا ہے ازاد کشمیر بھی ہے اور ساتھ میں گلگت بلتستان کے علاقے ہیں دنیا کی نظر اس پہ ہوتی خاص طور پر انڈیا کی نظر اس پہ ہوتی تھوڑے بہت بھی ہوں گے تو لوگ اس کو ایکججریٹ کرتے ہیں اور رہی بعد ہم ان دونوں علاقوں کو ڈینائی نہیں کر سکتے وہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ پاکستان کا سارا سارا پانی پانی جتنا بھی ہے یہ انہی دو علاقوں پر ڈیپنڈ کرتا ہے باقی آپ کے پی کے اس لیے لیں کے پی کے کے سے صرف دو ہی دریاء آتے ہیں دریاء کابل ہو گیا دریاء سوا اور اتنا پانی ہے نہیں باقی جتنا بھی پانی ہے وہ گلگت بلتستان کا پانی ہے ازاد کشمیر کا پانی ہے یہی پانی سہراب کر دیتا ہے پورے پاکستان کو کے پکے کے علاقوں کو بھی اور ساتھ ساتھ سندھ کے علاقے ہوں پنجاب کے علاقے ہوں سب کو سہراب کرتا ہے ان علاقوں کو آپ مطلب ڈینائی کر کے ان کے حقوق پورے نہ کر کے ہم کبھی بھی پاکستان نہیں رہ سکتا پاکستان کا یہ ایک شارگ ہے ٹھیک ہے مطلب ایک جان ہے اس میں جان بچتی ہے پانی ہی نہ ہو تو کیسے رہیں گے تو اس لیے ان علاقوں کو ہم اہمیت اتنی دیں جتنی ہم اہمیت پنجاب کے علاقوں کو دیتے ہیں یا سندھ کے علاقوں کو دیتے ہیں جو مین میں جگہ ہیں لیکن ان کو بھی اہمیت دینے چاہیے اور کیوں دینے چاہیے کیونکہ اگر ان میں جو بھی سہولیات ہیں وہ پوری ہو جائیں جیسے نیٹ کی سہولیات ہیں نیٹ کی سہولیات آپ دیکھیں گے گلگت بلدستان ہو یا کشمیر کے اندر نیٹ کی بہت سلو چلتا ہے نہ چلنے کے برابر ہیں وہاں نیٹ وغیرہ تو وہاں پہ یہ سہولیات ملنے چاہیے الیکٹریسٹی ہو چاہے یا آٹا ہو یہ چیزیں ملنے چاہیے اگر یہ چیزیں نیٹ وغیرہ ملے تو وہاں تو آپ نے سنا ہوگا کہ ٹوریزم بہت چلتی ہے اگر ٹوریزم سے وہاں جو لوگوں کا کام چلتا ہے وہ ٹوریزم سے ہی چلتا ہے اور ٹوریزم میں بھی اتنا نہیں وہاں پہ فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں ٹوریزم کی ایسا نہیں ٹوریزم میں بھی لوگوں کو سب کو فائدہ تھوڑی نہ ہوتا ہے اس میں بھی وہ لوگوں کو فائدہ ہوگا جو الیٹ لوگ ہیں جو ہوتل بنا سکتے ہیں مطلب ہوتل کسی جگہ پہ بنا سکتے ہیں ان کو تو فائدہ ہو رہا ہے لیکن اس کے علاوہ جو نیچے نیچے طبقے کے لوگ ہیں جو اتنا افورڈ نہیں کر سکتا اپنا کوئی ہوتل بنائے اپنا کسی ایک لوکیشن پہ اپنی کوئی ہوتل بنا کے وہاں بزنس شروع کرے ایسے بہت سارے لوگ نہیں ہوتے تو پھر کیا ہوتے ہیں جو چھوٹی لوگ ہوتے ہیں وہ جا کے انہی ہوتلوں پہ جا کے برتن دو رہے ہوتے ہیں مطلب کیا ہے کہ وہ ان کو فائدہ نہیں مل رہا ہے اس چیز کا یا رستے میں جب آپ جائیں گے تو وہ رستے میں کھڑے ہو کے بسوں کے آگے جو گاڑیاں آ رہی ہیں ان کو شاپروں میں فروٹ بیچتے رہے ہوتے ہیں مطلب یہ حالت ہوتی ہے تو باقی کوئی فیکٹری وغیر تو وہاں لگی ہوئی نہیں ہے جس سے وہ ملازمت کر سکے اپنے لئے پیسے کما سکے آمدن بن سکے تو یہ لوگ ایسے ہیں کہ یہ پروٹس کریں تو اس سے دنیاں کے نظریں تو اس کے اوپر ہوں گی لیکن انڈائریکلی پاکستان کو نقصان ملنے والے ہیں تو امید کرتے ہوں جی یہ چیز سمجھ آئیں اور حکمت سے بھی یہ ریکویس کرتے ہیں کہ پاکستان یہ ان لوگوں کے ڈیمانڈز جل سے یاد پورے کرے جو بھی ڈیمانڈز ہیں ان کو رائٹس دے تو امید کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ سمجھ آئی ہوگا